بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان کے دارالخلافہ قابل میں جاپانی سفارت خانہ کھول دیا گیا ہے حکومت جاپان نے افغانستان میں محدود پیمانے پر سفارتی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تالبان کا کہنا ہے کہ اشرف غنی کے علاوہ تمام افغان شخصیات واپس آ سکتی ہیں افغان شخصیات کے ساتھ تالبان کے روابط کمیشن کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اشرف غنی کے علاوہ تمام افغان شخصیات افغانستان میں واپس آ سکتی ہیں جاپان کے وزیر خارجہ یوشی ماشا ہیاشی نے ٹوکیو میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضروری امور کے انجام دہی کی گرز سے افغانستان کے دارالحکومت قابل میں جاپانی سفارت خانہ کھول دیا گیا ہے وزیر خارجہ یوشی ماشا ہیاشی نے واضح کیا کہ قابل میں جاپانی سفارت خانہ صرف ضروری امور انجام دے رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے قابل میں جاپانی سفارت خانہ کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی واضح رہے کہ جاپان نے افغانستان میں تالبان کے کنٹرول کے بعد قابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا افغان شخصیات کے ساتھ تالبان کے رابطہ کمیشن کے ترجمان احمد اللہ وسیق نے کہا ہے کہ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کو چھوڑ کر تمام افغان شخصیات کے ساتھ رابطہ برقرار کر کے انہیں وطن واپس لوٹ آنے کی دعوت دی گئی ہے اس ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ رابطہ تالبان رہنما کی ہدایت پر برقرار کیا گیا ہے اور جب تک بیرون ملک افغان شخصیات موجود ہیں انہیں وطن واپس لانے کی کوششیں جاری رہیں گی اس ترجمان کے مطابق رابطہ کمیشن تشکیل دی جانے کے بعد سے اب تک تین سو ستر افغان شخصیات افغانستان میں واپس آ چکی ہیں جن میں وزراء پارلیمانی عراقین اور دیگر نمائیں سیاسی شخصیات شامل ہیں اس سے قبل اس کمیشن کے سرورہ شہاب الدین دلاور نے ایک نشست میں تحقید کی تھی کہ افغانستان میں تالبان انتظامیہ اپنے ملک کے سابق حکام کو سیکورٹی کی زمانت دیتی ہے جبکہ ان شخصیات کے جائز مطالبات بھی پورے کیے جائیں گے تالبان نے اس طرح ان شخصیات کے تجربات اور صلاحیتوں سے استفادہ کیے جانے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات